اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ یار ڈوئنگ ویل اکاؤنٹنگ سرکل کے چینل کے اوپر خوش آمدید سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ویریبل کاؤسٹنگ اینڈ سیگمنٹ ریپورٹنگ کا چپٹر چل رہا تھا اور اس کے اندر ہم نے ویریبل اور ایبسورپشن کے ڈیفرینس کے بعد یونٹ پروڈک کاؤسٹ کالکولیٹ کرنا آپ کو سکھایا تھا اور گیریسن نورین بریور کی بکس سے ہم نے آپ کو پہلا اور دوسرا جو کسٹن ہے ایکسسائز ہے وہ کرنا سکھائی تھی کہ یونٹ پروڈک کاؤسٹ کیسے کالکولیٹ ہوتی ہے اور نیٹ آپریٹنگ انکم میں ویریبل اور ایبسورپشن کی ڈیفرینس کیوں ہوتا ہے تو نورملی ہمیں یہ لگتا ہے کہ کاؤسٹ کو ہم جسٹ آگے پیچھے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا آنسا سیم آتا ہے کبھی سیم بھی آ سکتے کبھی سیم نہیں آتا یہ جو ڈیفرینس ہوتا ہے یہ ڈیفرینس کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ ہم نے بیان کی تو یہ جو ڈیفرینس ہے اس کو ہم ریکنسائل کیسے کریں گے آپس میں اس کو ٹھیک کیسے کریں گے وہ آج کے لیکچر میں جو کہ ایکسسائز سکس پائنٹ تری ہے اس کا بک کا کوششن نمبر تری ہے اس میں ہم سیکھنے والے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو کوششن میں آپ کو کہہ رہا ہے جورگینسن لائٹنگ انکورپریشن مینوفیکچر ہیوی ڈیوٹی سٹریٹ لائٹنگ سسٹم فور مینیسپیلٹیز ٹھیک ہے نا تو سٹریٹ لائٹ وغیرہ ہیوی لائٹ سسٹم یہ بناتے ہیں دہ کمپنی یوزز ویڈیو کوسٹنگ کمپنی یوز کر رہی ہے ویڈیو کوسٹنگ انٹرنل مینجمنٹ ریپورٹس کے لیے اور اپسورپشن کوسٹنگ آپ کی یوز ہو رہی ہے ایکسٹرنل ریپورٹس کے لیے ٹو شیر اوڈر کریڈٹر انڈ دہ گورنمنٹ جو بھی آپ کے سٹیک ہولڈر وغیرہ ہیں ٹھیک ہے نا ان کے لیے یوز ہو رہی ہے تو ویڈیو آپ کی جو ہے انٹرنل یوز کے لیے آگئی اور اپسورپشن جو ہے وہ آپ کی ایکسٹرنل کے لیے آگئی یہ اس نے یہاں پر بتا دیا اپسورپشن وہی جو آپ کی ٹریڈیوشنل کوسٹنگ ہوتی ہے the company has provided the following company نے یہ ڈیٹا آپ کو پروائیڈ کیا تین سال کا ڈیٹا ہے year 1 year 2 year 3 بہت دھیان سے سمجھیں inventories کا ڈیٹا ہے پہلے سال میں beginning unit پہلے سال میں کتنے تھے 200 اور ending unit پہلے سال کے جو ending ہیں وہ دوسرے سال کے opening بنیں گے ٹھیک ہو گیا اس کا مالک second year میں آپ کے beginning unit 170 اور ending وہ کہہ رہا ہے 180 اور یہ جو second year کے ending unit ہیں وہ third کے opening بنیں گے 180 اور اس کے بعد ending unit for third year is 220 variable costing net operating income جو آئی ہے پہلے سال کی وہ آئی ہے 10,8,400 ٹھیک ہے کیونکہ یہ internal management کے لئے بنا رہے ہیں تو اس کے تھوڑے یہ آئے ہیں second year کے لئے 10,32,400 اور تیسرے سال 9,96,400 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں سالوں کو اگر میں compare کروں تو آپ کی net operating income variable costing سے کیا ہو رہی ہے degrees ہو رہی ہے decline کی طرف جا رہی ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں the companies fixed manufacturing overhead per unit was considered at 560 dollar for all three year تینوں سالوں تک آپ کی جو fixed manufacturing overhead per unit کی جو cost ہے وہ 560 dollar پہ fix رہی ہے تینوں سالوں کے لئے اس میں کوئی changes نہیں آئی ہیں تو required میں آپ کو کہہ رہا ہے determine بتاؤ each year absorption costing کی net operating income present your answer in the form of a reconciliation report میں بتانا ہے income statement نہیں بنانی پھر part two میں کہتا ہے in year four اگر اس سے آگے چلیں چوتھے سال میں companies variable costing net operating income اگر اور کم ہو جائے 9 84 400 ہو جائے اور absorption costing کی net operating income جو ہے وہ 10 12 400 ہو جائے so did inventories increase or decrease کیا inventories increase ہوئی یا decrease ہوئی during the year four چوتھے سال میں how much fixed manufacturing overhead cause were deferred اور release from inventory during four thousand تو کتنی fix manufacturing overhead کی cause جو ہے وہ deferred ہوئی آگے گئی یا release ہوئی یا چھٹ گئی یا یعنی cancel out ہو گئی یا بچ گئی ending inventory سے کب year four کے اندر سب سے پہلے پہلے پارٹ کے اندر reconciliation کا پارٹ کرتے ہم جاتے ہیں تو اس نے کیا کہا ہے کہ ہر سال کی آپ نے absorption costing سے net operating income بتانی اور reconciliation report کی form میں بتانی ہے سب سے پہلے آپ کیسے بناتے reconciliation کی report جیسے آپ کے بعد data لکھا ہے آپ پہلے سب سے پہلے ویسے ہی لکھ لیں year one year two year three beginning inventory پہلے سال کی 200 اور ending 170 تو inventory میں change کتنا آیا ہے 30 unit پہلے کا ending دوسرے beginning beginning ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یعنی کہ 30 unit آپ کے بعد بچ گئے ہیں اور ending یہاں پر دوسرے سال میں کتنے 180 اور beginning کم تھا تو آپ کا plus answer آیا ٹھیک ہے جی یعنی کہ آپ کا unit زیادہ بڑھ رہا ہے ٹھیک increase ہو رہا ہے جو کہ میں نے آپ last lecture میں last کے point بتائے دوسرے سال کا ending تیسرے کا opening 180 اور تیسرے سال کے آخر میں آپ 220 unit بچ رہے ہیں difference لیا تو 40 unit بچ رہے ہیں اس کا ملحب ہے کہ دوسرے اور تیسرے سال کے اندر آپ کی inventory grow ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے difference نکال لیا اس کے بعد fix manufacturing overhead in beginning inventories کتنا ہے وہ آپ calculate کریں اور اس نے آپ سے کہا تھا کہ تین سال میں per unit کی manufacturing fix manufacturing cost 560 dollar سے same رہی ہے ٹھیک ہے جی تو 560 dollar کو آپ نے کیا multiply کیا beginning inventory سے 560 multiply by 200 unit تو 1,12,000 آ گیا اس کے بعد آپ نے 560 multiply by 170 سے کیا تو 95,200 آ گیا پھر 560 multiply by 180 کیا تو 1,800,000 آ گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ اس کا difference لیں گے کس سے fixed manufacturing overhead in ending inventories ٹھیک جی تو آپ نے 560 کو multiply کیا 170 سے تو 95,200 آ گیا پھر 560 کو 1,800,000 آ گیا اور اس کے بعد آپ نے 560 کو multiply کیا 220 سے تو آپ 123,200 آ گیا ٹھیک ہے جی تو آپ نے جب beginning اور ending کا difference لیا تو fix manufacturing overhead deferred یا release in ending inventories یا inventories جو بچے وی unit ہیں وہ کتنا ہیں 16,800 یعنی کہ 16,800 روپے پہلے سال میں آپ کی جو cost ہے inventory کی وہ release ہو گئی وہ بچ گئی دوسرے سال کے اندر 5,600 روپے سے آپ کی cost جو ہے وہ deferred ہو گئی جو کہ اگلے سال جائے گی اور تیسرے سال میں 22,400 روپے سے آپ کی cost deferred ہو گئی ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد آپ کیا کریں کی 10,80,400 دوسرے سال کی 10,32,400 تیسرے سال کی 9,96,400 تو اس کے اندر add یا deduct کروائیں گے fixed manufacturing overhead جو release یا deferred ہو ہے آپ کی inventories کے اندر جو absorption costing جب آپ use کر رہے تھے تو آپ کا اگر جو ہے کیا کہتے یعنی کہ deferred ہوئے تو آپ اس کو add کروائیں گے جب آپ نے add کر وائی تو absorption costing سے آپ کی net operating income کتنی آگئی پہلے سال کی 10,63,600 اور دوسرے سال کی آگئی 10,38,000 اور تیسرے سال کی آگئی 10,18,800 روپے کی net operating income تو یہ آپ کا difference ہے تو یہاں تک ہمارا پہلا پارٹ ہو گیا اس کے بعد چلتے ہم دوسرے پارٹ میں جو کہ اس نے بات بتائی تھی اور اس کے لئے ہم اپنا پرانا چارٹ کھولیں گے اوکی جی اگر ایئر 4 میں کمپنی کی ویریابل costing net operating income جو ہے وہ کتنی ہو جاتی ہے 984 کی اور absorption costing کی کیا ہو جاتی ہے ایک لاکھ بارہ ہزار چار سو اس کا ملو آپ دیکھ سکتے کہ ویریابل costing کی net operating income کم ہے اور absorption کی زیادہ ہے تو کیا ان وینٹریز انکریز ہوئی یا ڈکریز ہوئی چوتھے سال میں اور کتنا fix manufacturing اوور ہیڈ اس net operating income یہ تو آپ کو میں پہلے بتا دیا year 4 میں inventories must have increased during the year 4 and hence or fixed manufacturing overhead was deferred in inventories the amount of the deferral is the difference between جو deferral amount ہے 28000 بنتی جو کہ آپ دونوں کا difference لگے absorption اور variable کا ٹھیک ہے absorption costing کی net operating income ہے اور یہ variable costing کی ٹھیک ہے جی تو میں چارٹ کے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ year 4 کے اندر آپ کے پاس کیا condition ہے کہ absorption costing میں آپ کی income زیادہ ہے variable کی کم ہے اس کا ملوح آپ نے production سر زیادہ کی ہے sales آپ نے کم کی ہے that's why inventories آپ کی گرو بھی سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دیکھیں beginning میں unit 200 تھے اور ending میں 170 بج گئے یہ اگلے کا opening بنے تو اگلے سال مزید اس سے زیادہ unit بج گئے اور اس سے اگلے سال اور زیادہ unit بج گئے اس کا ملوح کیا ہے کہ آپ کی production تو ہو رہی ہے زیادہ لیکن sales آپ کی ہو رہی ہے کم تو اس وجہ سے آپ کی absorption costing کی net operating income زیادہ ہے instead of variable costing net operating income so i hope کہ یہ پورا question آپ کو reconciliation report کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ comment section میں question کر کے پوچھ سکتے ہیں